ناظرین آج میں موجود ہوں جی مانسرہ میں اور مانسرہ میں اپنے لوگوں سے پوچھنے والا ہوں کہ پرانے پاکستان میں بزیادہ ہے یا نیو پاکستان میں زیادہ ہے تو ناظرین آپ اپنا اپنی 합니다 ہماری کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اور ہم پوچھیں گے یہاں کے لوگوں سے آئے میرے ساتھ بتائیں گے کہ نیو پاکستان ٹھیک تھا یا پرانہ نیا پاکستان تو ہمیں بہت اچھا لگے تو پرانے پاکستان میں تو سارے چور ہی ہمیں نظر آئیں بھائی یہ بتائیں کہ نیو پاکستان ٹھیک تھا یا پرانے نیا پاکستان ٹھیک ہے ہم نیا پاکستان میں ہیں اور انشاءاللہ نیا پاکستان بہت اچھے ابھی اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی شباشری صاحب نے پہلے تو سستہ کیا مگر آپ دوبارہ انہوں نے مہنگائی کہل دیا آپ کیا کہنے آپ نیا جی کوئی مہنگائی نہیں ہے شباشری صاحب نے سب جھوٹ بولا ہے پہلے بھی عوام کو انہوں نے جھوٹ بولا تھا ابھی پھر جھوٹ بولا ہے اور جھوٹان لے لیا ہے انہوں نے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکے ابھی ویسے عوام کو بے حکوب بنا رہے ہیں خان صاحب جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے تو کیا کہنے چاہے ہیں بلکل جی ہم عوام ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے وہ کہتا ہے انشاءاللہ ان سے بڑے بڑے gazے کریں گے آپ کو نیو پاکستان بہتر لگا تھا یا آپ پرانا نیو پاکستان عمران خان والا پاکستان کیوں جی آپ کو نیو پاکستان کی پہلے پاکستان آگے اب کیا آپ کے خلاف کوئی مہنگائی نہیں ہے جی لوگ کہتے ہیں چیزیں سستی ہو گئی ہیں کوئی بھی نہیں سستا ہوا ہر چیز ہوئی اس سے زیادہ ریٹ ہیں آگے سے ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں آپ برپور خان صاحب کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ باریک صریح انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ تھی جو پرانا پاکستان تھا وہ ٹھیک تھا یا آپ پرانا پاکستان تھے نہیں بھائی امران خان کہتے ہیں پاکستان بلکل ٹھیک تھا تو یہ ابھی آگے ان نے کیا کیے رات کو فیصلہ کر لیے بھائی یہاں جی آپ کو تنخیم بڑھ گئی سب کچھ بڑھ گیا تو صبح ہوئی تو فقیر والا صاحب ہے بھجو میں ہاتھ ڈالا تو بھائی نکالا تو یہی کہہ دیا بھائی میرے پاس ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں وہ یہ صاحب ان لوگوں نے کر لیا تو آئی تو پھر ڈیڑھ اور پھر ڈالر فرمنگ ہو گئے صاحب نے کہا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو امپورٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے امریکہ کی یہ غلام ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں امریکہ کیا ہم کہوں غلام ہے سر ہم تو ازاد لوگ ہے ازاد نہیں ہے آپ اس سے ازاد ہوگی اچھا جی نیکسٹ الیکشن میں ملانا صاحب ان کے ساتھ تھی پیپے پارٹین کے ساتھ تھی مگروں نے کہا کہ ہم الیکشن کا پتالبہوں نے کر دیا آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں انشاءاللہ الیکشن ہو گئے الیکشن کے بغیر تو نہیں ملک چلے گا تو ان کی حکومت آئی ہے تو سات دن تک تو یہ تھا بلکل کوئی وزیر کوئی تھا ہی نہیں تو پھر بھی انشاءاللہ ہوگا پی ٹی آئی آئی گے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ جو ہے امران خان کی حکومت آ رہی ہے انشاءاللہ عوامت ساری ان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی زندہ آباد پی ٹی آئی زندہ آباد لوٹے مرد آباد لوٹے مرد آباد کچھ حال نہیں ہوگا یہ سب ویسے بولتے ہیں کچھ حال شل نہیں ہوگا امران خان آئے گا وہ اچھا ہے اچھا رہے گا وہ وہ کسی کے غلام نہیں ہے امران خان یا رجی مہنگائی کا اگر بات کروں تو میرے بھائی ہیں نا دو بھائی ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے انہوں نے فون کی ہے رات کو واتس ایپ انہوں نے بولا یار مرکیٹ میں جانے کا دل نہیں کر رہا مہنگائی تو ادھر ہے پتہ لگ رہا ہے پاکستان میں کیا مہنگائی ہے یہ ایک جنون بات ہے اور مہنگائی کا رونا وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی آل اولاد کے پاس پچاس ہزار کا سی ہزار کا خود کا موبائل ہے جو اچھی چیز تھی وہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ختم نہ کرتی ٹھیک ہے جس طرح غریبوں کا کچھ بلا ہو رہا تھا ہونے دیتی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ نئی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے کیا ہوں گے معاملات حالات کیا ہوں گے وہ تو پھر پتہ چلے گا تو پھر پتہ ووٹ ڈالتے ہیں بس اپنی مرضی سے جو دل میں آئے وہ ڈال دیتے ہیں پیٹی آئی والا بندہ اچھو اس کو ڈال دیتے ہیں ہم بندے کو دیکھے ڈالتے ہیں ہم شخصیت کو دیکھے ووٹ ڈالتے ہیں ہم پالٹی کو دیکھے ووٹ نہیں دیتے ہیں خان صاحب دیدور بھائی کارٹس ہی ہون زیادے ہون پوٹرول میں گا کرنا تھا دس کے دیو ڈیزل میں گا کرنا تھا بجلی چار روپے ایسے مہنگی ہوگی چار روپے کس کو سپورٹ کر دیو خان صاحب کس وجہ تو پس ہوں خان بس خان ہے ارشد بھائی یہ بتائیے گا کہ نیو پاکستان ٹھیک تھا یا پرانا میرے خال میں نیو پاکستان ٹھیک تھا کس لیاز سے زیادہ ہار اچھے لیاز سے ترقیاتی سسٹم سے بھی ہار اچھے لیاز سے آچھا تھا پھر آپ مطلب خان صاحب سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سپورٹ مہنگائی تو ہوگی اس کہانے سے مہنگائی تو ہوگی عمراء خان کہانے سے لیکن ہے کہ ابھی جلدی تو تبدیلی نہیں آسکتی کیا پت اس کے بعد کوئی سستہ ہو تو لیکن ابھی تک میں یہ ہوا فرق بڑا ابھی مجھے یہ بتائیں ابھی آج کل کیا ریڈ چل رہی ہے وہی جو پرانے چل رہے تھے خان کے دور میں جو تھے ابھی بھی ہوئی ہے خان صاحب ابھی جلسے کر رہے ہیں ماشاءاللہ جلسوں کے والے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں کیا یہ قدم ٹھیک ہے ان کا کس کے خان صاحب کا بلکل صحیح ہے آپ بلکل ہم تو اس کے ساتھ ہیں بھائی آنے والے الیکشن میں خان صاحب گورنمنٹ لائیں گے بلکل ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اب بلکل ساتھ ہیں خان صاحب کو کیا میسے دینا چاہئے خان صاحب کے ویلڈن بھائی کیا کہنا چاہئے گی جی آپ شباشی صاحب کے بعد بس پرانے چور مڑک آگے دیں چور مڑک آگے دیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیا کہنا چاہئے گی جنکل آپ پرانے ڈاکو آسن کو جڑے گے نے شباشریف نہیں ڈاکو پھر آگے مطلب لٹنا کو آگے لٹنا کو آگے زندہ آباد اچھے ہونے چاہئے ہیں بلکل رمضان میں بھی ہے جس طرح دیکھ رہے ہیں رمضان پہ کے ہی نہیں مر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ باقی چیزیں رمضان میں سسری ہونے چاہئے ہیں یہاں دن با دن ریٹ اپ ہو رہے ہیں یار ہم تو جب سے پیدا ہوئے مہنگائی دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں دے رکھے ہیں چاہے نہیں ہے پاکستانو یا پرانا پاکستانو گورنمنٹ ان کے بس کا تو کام ہی نہیں ہے گورنمنٹ چلانا ان کا کام شباشریف ہو انواز شریف ہو یا زرداری ہو کوئی بھی ہو یہ تو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے تو نہیں آتے ہیں غریب کا بلا کرنے کے لیے تو نہیں آتے تو میری تو یہ رائے یہی ہے کہ یہ گھروں میں بیٹھیں اپنے اپنی یاشی کریں اپنے ملکوں میں جائیں دبائی ان کا ملک ہے انگلینڈ ان کا ملک ہے اپنے اپنے ملکوں میں جائیں یہاں پر ہمیں رہنے دیں یہاں پر یہ تو سب کے سب یہاں پر آپ دیکھیں کسی کا دبائی میں کوٹھی ہے تو کسی کی انگلینڈ میں ہم نواز شریف صاحب ماشاءاللہ سے اب ان کے وہاں پر سیٹل کام پر ہیں وہ وہ انگلینڈ میں اب شاری بھی کیا وہاں پر انہوں نے اب مارے یہ زداری صاحب ہیں تو ان کی بھی دبائی وغیرہ میں کوٹھی ہیں لازم بات ہے فضل امان صاحب کی بھی کوٹھییں وہاں پر ہی ہوگی تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں خدا رہا اپنے ملکوں میں جائیں ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں ہم کوئی نہ کوئی اپنا حکمران بھی ڈون لیں گے اپنا ردما بھی ڈون لیں گے یہاں پر کوئی نہ کوئی پاکستان چلانے والا بھی ڈون لیں گے ہم یہ خدا رہا اپنے ملکوں میں چلے جائیں بس یہاں پر حکمرانی کے لیے نہیں ہماری یہ ان سے استعدائے یہ نلائے کے ایک پلے درجے کے نلائے کی ہیں بس ہماری جی تو کوئی اس نئی گورنمنٹ سے کہ عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ اچھی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھے ماشاءاللہ سے کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا مختلف سپورٹر ہیں مختلف ان کی اپنی ہیں مختلف ان کی باتیں ہیں تو ناظرین آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک آپ اجازت دیں گے جی اپنے مذبان جواد خان کو کمیرامین آسو خان کے ساتھ